اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکر ڈاگ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایمیجز یا ای ای بیس ایمیج کو کیسے اپسکیل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو دو میتھر بٹھاؤں گا ایک میتھر آن لین بیس ہے اور دوسرا سورٹ فیر بیس ہے جو سیکنڈ میتھر ہے وہ میرا فیورٹ میتھر ہے اور میں اسی پہری اپنی ایمیجز کو اپسکیل کرتا ہوں اور موسٹ آف دی ٹائم میری ایمیجز اپروف ہوتی ہیں سم ٹائم ریجیکٹ ہو جاتی ہیں لیکن زیادہ اپروف ہوتی ہیں یہ ایک ایمیج ہے جو میں نے سیمبر کے لیے رکھی ہے اس کو ہم اپسکیل کریں گے اور ساتھ اس ساتھ اس کو اپلوڈ کر کے بھی دکھائیں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ایمیجز دکھا دیتا ہوں یہ مجھے ریسیب ہوئی تھی ایمیل میرے ڈابی سٹاک کے طرف سے کہ میری جو ایمیجز ہیں وہ ایکسپٹیڈ ہو چیئے ہیں یہ ساری ایمیجز تھیں اور یہ اپسکیل بھی انہی دو میتھڈ سے ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو جو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ریسنٹلی کمنٹ بھی ریسیب ہوا تھا کہ اپسکیلنگ سے ریکیٹ بتائیں کہ یہ ایمیج کو کیسے اپسکیل کریں کہ اس کی کالٹی بھی لوز نہ ہو اور ساتھ ہمارا اپروف بھی ہو جائے وہ ایمیج ٹھیک ہے سب سے پہلی ویب سائٹ ہے وہ ہے ایمیج ایکسپریس یہ ٹوٹلی فری ویب سائٹ ہے آپ نے گوگل پر جا کے لکھنا ہے تو ایمیج ایکسپری ویب سائٹ آجائے گی اس میں جسے سکرول لون کرتے ہیں کہ یہاں پر آپشن آتا ہے ریسائز ایمیج کا کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایمیج آپ نے دراب کرنے ہی اور یہ ریسائز کر دے گا اس سے پہلے آپ کو دکھا دوں اس ایمیج کا سائز اگر آپ کو نظر آ رہا ہو گئی ہے ففٹین تھرٹی سکس اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ایٹھ سکس فور اس کے میں پروپٹیز بھی کھول کر دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو بتا چل سکے کہ یہ کیسے کام کر رہی ہے یہ اس کا سائز کا ایمیج کا اور یہ ویب سائٹ سے ہی جنریٹ کی گئی ایمیج ہے یہ ایمیج ہے یہ خود منن نہیں بنے یہ اس کا سائز یا منشن ہے تو ہم گیا کرتے ہیں یہاں پر اس کو سمپلی ڈراؤپ کرتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر دیکھیں اس نے کیا کی اس کو لوڈ کر لی اب یہاں سے پری سیٹ آپ نے سب سے پہلے سلٹ کرنا ہے میں یہاں سے کسٹم سلٹ کروں گا یہاں سے آپ کو سائز بھی بتا دے گا یہ سائز ہے میں کہہ کروں گا اس سائز کو سمپلی سر ٹریک کر کے بڑھا کروں گا اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیج زوم ان ہو رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں ایزی وی آپ کو بتا رہا ہوں زوم ان سے بچنے کے لیے اس کا سائز یہاں پر لکھا ہے اس کی جگہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹو دھو دھوزنڈ ون ہنڈر ٹھیک ہے میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کہ جو ویب سائٹ ہیں فری پک ہیں ڈاو بی سٹوک ہیں اس پر منیمم جو ہے آپ فور میگا پکسل کی ایمیج ڈال سکتے ہیں آپ کے جو ریزولوشن سائز ہے وہ مور دن ٹو دھو دھوزنڈ ہونا چاہیے تو آپ ٹو دھوزنڈ ون ہنڈر رکھ دیں تو وہ بیٹر رہے گا سمپلی میں نے کلک کیا ڈاؤنلوڈ پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ پہ اور یہ ڈاؤنلوڈ ایمیج ہو جائے گی اور ویڈاوڈ لوزنگ کالٹی آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر اور یہ ایزیلی آپ کے اپروف ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ریزولوشن اور یہ ایمیج سکیل ہو چکی ہے نیکس جو طریقہ ہے اس پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکس جو میتھڈ ہے وہ میرا فیوریٹ ہے اور بہت ہی ایزی ہے کیونکہ اگر آپ ایک فوٹو شاپ یوزر ہے تو آپ کے لیے بہت میتھڈ آسان ہونے والا ہے تو میں بات کر رہوں ہوں فوٹو شاپ کی اگر آپ کے پر انسٹال ہے تو دین آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں آپ نے سمپل ایمیج کو ڈریک کرنا ہے فوٹو شاپ پہ ڈراؤپ کر دینا ہے ایسی ڈراؤپ کریں گے یہ اس کو لوڈ کرے گا اور سمپلی آپ کو یہاں شو کر دے گا آپ کی ایمیج کو اب آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی بڑی ٹکنیک نہیں ہے سمپل بات ہے کہ آپ نے فائل میں جانا ہے ایکسپورٹ میں ایکسپورٹ ایز پہ کلک کرنا ہے آکے پاس دیکھنا ہے یہاں پھر اس کی ریزولوشن نظر آ رہی ہو گیا آپ کے دیکھ سکتے ہیں ہائٹ ویڈھ کوالٹی سب چیزیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سکیل پہ جانا ہے سکیل پہ بھی ایم پہ ہے ٹو ہنڈرڈ ہے سوری ون ہنڈرڈ ہے اس کو آپ نے ٹو ہنڈرڈ کرنا ہے دین آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس کی جو ہائٹ و ویڈھ ہے وہ دو ہزار سے اوپر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ابھی اس کی جو ویڈھ ہے وہ تھری تھاؤزن ہے اور اس کی ہائٹ ہے وہ دو ہزار سے کام ہے ٹو ہنڈرڈ سے کام ہے دین آپ نے اس کو اپسکیل کر دینا ہے ٹو ففٹی تک میں اس کو ٹو ہنڈرڈ اینڈ ففٹی تک اپسکیل کروں گا دین آپ دیکھتے ہیں اس کی جو اب ہائٹ ہے وہ ٹو ہزار پلس ہو چکی ہے دیٹس مین کہ اب یہ ہماری ایمیج ریڈی ہے اور اس میں کوئی سیٹنگ کو نہیں چھڑنا آپ نے سمپلی آپ نے ایک سپورٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کو میں اگین دیکسٹو آپ کے اوپر کر دیتا ہوں ری سائز ایمیج ٹھیک ہے اس کو میں نے سمپلی اوکی کیا تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کی ایمیج یہاں پر ری سائز ہو کے آ چکی اب اس کا سائز میں آپ کو اگین پروپٹی میں جا کے دکھا دیتا ہوں یہ سب سے ایزی ایسٹ وے ہے اور اس میں آپ کی قولیٹی بھی لیوز نہیں ہوتی دیکھیں دو آم بھی تک سائز ہے اور اس کی جو ڈیٹیل میں جاتے ہیں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کا آٹومیٹکل اس نے پکسل بڑھا دیا ہے اور جو لوگ ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ میری ایمیج ریجیکٹ ہوئی ہے کہ ایکسپٹ ہوئی ہے اس سے پہل میں آپ کو سٹارٹنگ میں ویڈیو میں دکھا چک ہوں کہ میری وہ ایمیجز ایکسپٹ ہو چکی ہیں فریپک کے اوپر بھی اور ڈابی سٹاک کے اوپر بھی سیم ایمیجز ٹھیک ہے تو وہ بات نہیں کہ کولیٹی لوس ہونے والی یہ دیکھیں یہ بھی ایمیج کی ڈیٹیل میں آپ کو دکھا رہا ہوں گئن ڈو 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 ڈ پلس ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو کمپلیٹ ٹیٹوریل ریلیٹڈ ڈو اپسکیلنگ اور اگر میں آپ کو دکھا ہوں اپنے ڈابی سٹاک کے اوپر اپلوڈ کر کے کہ کیسے ایمیج اپلوڈ ہوگی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس سے پہلے میں اکاونٹ سائٹ پہ آپ کو اپن کر لیتا ہوں دن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اپلوڈ کرنے کے بعد ہماری ایمیج کہاں تک پہنچتی ہے ایک ون سیکنڈ میں یہاں سے اس کو ٹریک اینڈ ڈڈ راپ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری ایمیج اپلوڈ ہونے والی ہے سیم گوزہ میں میں فری پک پہ بھی اپلوڈ کرتا ہوں یہ ہی سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اپلوڈ ہو جائے گی اس میں ڈیٹیلز بھی شامل کر سکتے ہیں ایزیلی اور مین مقصد یہ ہوتے کہ آپ نے جو نمبر آف فائلز ہیں وہ کمپلیٹ دیکھنی ہوتی ہیں اس کے اوپر فری پک کے اوپر بھی اور اڈابی سٹاک کے اوپر بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنی مرضی فائل ایڈ آن کر سکتے ہیں لیکن فری پک پہ آپ کو منیمم ٹین فائل اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں اگر آپ کو یہ دکھاؤ یہ دیکھیں میری ایمیج اپلوڈ چکی ہے سیم ایمیج ہے اب اکثر لوگوں کا ایشو کہ آتا ہے یہاں پر یہ رونگ نمبر آف کیورد ٹائٹل یہ تب ہی غائب ہوگا چب آپ اس کو ایڈیٹ میٹا ڈیٹا پہ جائیں گے یہ بہت ہی ایم کسٹن لوگوں کا آتا ہے اور ایشو آتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں میرا بھی ایرر آرہ ہے ایرر کا ایشو نہیں آپ نے ایڈیٹ میٹا ڈیٹا پہ جانا ہے دن یہاں سے اب میں اس کی ٹائٹل اور ڈیسکرپشن ایڈ آن کروں گا تو دن یہ ایرر رموو ہو جائے گا فرزمیس کو میں سمپلی کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ ایمیج آچکی ہے اس کا میں یہاں سے اگر میں سلٹ کرتا ہوں اس کو ایمیج کو یہاں پر میں فر ایزمپل لکھ لیتا ہوں بیچ وارٹر بیو ٹھیک ہے کائنڈ آف یہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کی ورڈ جنہوں نے مجھے اب انہوں نے نہیں شو کروایا ورنہ نورملی یہ ایمیج کے ساتھ خود ہی شو کر آ دیتا ہے اگر میں یہاں پہ لکھ لکھ لیتا ہوں بیچ ٹھیک ہے جی سمر بیچ لکھ دیتے ہیں وارٹر وارٹر کلر لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بیچ بیچ پارٹی لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کیا لکھیں اور اس کے علاوہ نورملی ہے کہ سی لکھ سکتے ہیں دیکھیں پانچ کی ورڈ آ چکے ہیں اور یہ ہماری ایمیج اب یہاں پر موجود ہے اگر میں اس کو سیف کرتا ہوں اب میں اگر جاتا ہوں اپنی نورٹ سمیٹن میں تو یہاں پر دیکھنا وہ ایرر ریموو ہو چکا ہے دیکھیں کوریکٹڈ ہو چکا ہے دیکھ سمیون کے ہمارا ایرر ریزول ہو گیا ہے تو کوئی ایشو کی بات نہیں اب منیمم جو آپ نے آپ ایمیجز ڈالنی ہے وہ دس ڈالنی ہے ان کے سب اوڈ آوی سٹوک وہ ایمیجز آپ ایک بھی ڈال سکتے ہیں دس بھی ڈال سکتے ہیں ہزار بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ایمیج یہاں پر اپلوڈ چکی ہے آپ کے سم نے ڈیٹا بھی اڈان کر دیا ہے فالو اپ کرلیں چینل کو انشاءاللہ نیکسٹ میڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ